جناب اسپان ڈار صاحب شفقت محمود منسٹر ایڈوکیشن اور میرے وزیر خواتین و حضرات اور پاکستان کے نوجوان اچھا میں یہ جو ہنرمند پاکستان پروگرام آج لانچ کیا میں اس سے پہلے آپ سب کے لیے ایک آپ کو ایک پاکستان کا روڈ میپ دیتا ہوں کہ ہمارا ملک اب کس طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ کیسے ہمارے ملک نے ایک عظیم قوم بننا ہے یہ بڑا ضروری ہے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے قوم کو پتا چلے کہ یہ قوم کیوں وجود میں آئی تھی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اور اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے ہنرمان نوجوان یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اسی یہ جو ہنرمان پاکستان پروگرام ہے یہ اس رب ہم جا رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ قوم بنائے گئے ہیں جو انیس سو سنتالیس میں ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان ایک بڑا لیڈر تھا قائد عظم محمد علی جناب اور اس سے اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا ہمارا نزیاتی لیڈر تھا علامتار تو ہمارا جو پاکستان ہے مشکل ایک مشکل وقت سے نکل رہا ہے یہ میں سب نوجوانوں آپ سب کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں انسان کی زندگی میں ایک ادارے کی زندگی میں ایک سپورٹ ٹیم کی زندگی میں اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت پڑھتے ہیں یہ پلیز یہ یاد رکھیں کہ زندگی کبھی بھی صرف فیری ٹیلز میں ہم پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے تو انگریزی کی کتابوں میں پڑھتے تھے اور وہ لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر یہ سب نیس میں ایسی چیز نہیں ہوئی وہ لیوڈ ہیپلی آفٹر جو ہوتا ہے یعنی جو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے زندگی اونچ نیچ کا نام ہے اور جو یہ اونچ نیچ کا جو ڈائنیمک سمجھ جائیں تو ہم ہمیشہ برے وقت کا فائدہ اٹھا دیں برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا ایک پیغام آتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو تم غلط طرف نکل گئے ہو اپنا راستہ ٹھیک کرو راستے پہ لگو جو اللہ چاہ چاہ اور جو پھر ملک کامیاب ہوتا ہے وہ پھر اس برے وقت میں ایک انیلسز کرتا ہے اپنا حجزہ لیتا ہے اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے پھر سوچتا ہے مشاورت کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں لینا چاہیے تھا جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے گا جس کے لیے یہ ملک بناتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک بناتا وہ وہ ایک جو خواہد ملک اسلام کے نام پہ بناتا ہے یہ یاد رکھیں پاکستان واحد ملک ہے جو ان کے نام پہ بناتا ہے کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں مثلا ایران تو وہاں ایرانی ہے یا مصر لیکن یہ ملک اسلام اور بچوں آپ نوجوانوں آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جب مسلمان کہتا ہے نا کہ وہ کونسی ریاست ہونی چیز ہم ہمیشہ سنتے تھے اسلام کی ریاست وہ کیا تھی وہ نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی اور وہ جو ریاست تھی جن اصولوں پہ وہ بنی نہیں 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 وہ ایک کامیام موڈل بنایا تھا جس کے اوپر چل کے تو سات سو سال تک دنیا میں مسلمان سب سے عظیم قوم بن گئے تو ایک کامیام موڈل تھا اور ہمیشہ یہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادلز تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن میں جو جنہوں نے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادلز تھے انہوں نے یہ کہا تھا اب ریاست کے اندر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں بار بار کہ دو 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 کھڑی ریڈیو کے انصاف اور دوسرا انسانیت تو ہم بھی تک ہمارے چار چار ہمارے اس وقت کوشش چار پوائنٹس پہ جس پر ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے اپنے کمزور اور غریب طبقہ کا دیان رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ دار ہی ہے کیونکہ میرے خیال میں اللہ کی برکت ہمارے ملک میں اس لیے نہیں آئی کہ جو غلط غلط راستے میں یہ تھا کہ ہمارے ملک میں امیرو تک باکہ اللہ لگن معاشرے کا جو سارا سسٹم تھا وہ رچھے نیچے سے لوگوں پر آنے کے لیے اور یہ میرے خیال جو نظام ہوتا ہے نائنس تکا نظام ہوتا ہے ایک تعلیم غریب کے لئے دوسری امیر کے لئے ایک انصاف غریب کے لئے دوسرا انصاف امیر کے لئے ایک محضب معاشر وہ اس پہ ایکل اپنچنیٹیز دی جاتی ہے کہہ جاتے ہیں اوپر آنے کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آسکتا ہے پاکستان دیکھتے دیکھتے انگلنڈ گئے تھوڑے سے پاکستان ہی ہوتے تھے جب میں پہلی دفعہ انگلنڈ گیا لیکن وہ دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی بہتر کرتے گئے ان کے بچے اور آگے نکل گئے کیوں کیونکہ وہ معاشرہ موقع دے تھا ان کو اوپر آنے کے لیے جتہی ایکل اپنچنیٹیز تھی اسی طرح ہر شعبے میں پاکستانی اوپر بہتا گئے کیونکہ معاشرہ موقع دیتا ہے جس کو وہ کہتے تھے امریکن ڈریم امریکن ڈریم کا مطلب کیا ہے کہ جو محنت کرے گا اوپر آسکتا ہے تو ہمارے ملک میں یہ جو سسٹم تھا ہمارا کہ نیچے سے لوگ اوپر نہیں آسکتے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت نہیں آئی ہمارے ملک پر اور ہم نے اپنے عام آدمی کا دہار رکھا جو فلائی ریاست بل جائے پاکستان نہیں بنا تو ہماری سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے احساس کا پروگرام اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف چیز نیچے سے لوگوں کو اٹھا کے لئے سب سے زیادہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے ایک سو نوے ارب روپیہ پاکستان میں پہلی ایک پیسہ خرچ کیا ہے صرف اپنے غریب طبقے کو اوپر لانے کے لئے اور مجھے یہ احساس ہے کہ مشکل وقت ہے ہمارے پاس جو وہ ہاتھ تھے خسارہ کا کرزیں چڑھے ہوئے ہیں اس کے لئے اس کے اندر ہمارے پاس مشکل حیرات سے گزرنا پڑا ہے مجھے یہ اس کا پورا احساس ہے تو ہم نے لے شروع کیا کہ جو لوگ سڑکوں پر آج سے ایک سال پرانی شروع کی آج آپ حیران ہوں گے تکر پناہ گا بن چکی انجابی اور خصول فارم ہے جو لوگ سڑکوں پر سوتے تھے ان کے یہاں اسلام آباد میں پولیس کو کہا ہوا ہے کہ رات شام کو جا کے جب اپنی جب وہ پٹرول کریں تو کوئی بھی آدمی سڑک پسڑا ہے اس کو لے کے پناہ گاہ میں لے کے جائیں کل یوٹلیٹی سٹورز کا آغاز کیے ہم نے پیسے ڈالے ہیں چھ یا سات عرب روپیہ تاکہ لوگوں کو ہمارے جو تنخواہدار لوگ ہیں ان کو سستی بنیادی چیزیں ہیں اٹا چینی گھی چاول ڈال یہ تاکہ ہیں تو یہ آپ نے شروع کیا ہے اور یہ انشاءاللہ یوٹلیٹی سٹورز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو سستی قیمتیں ملیں گے اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں مشکل وقت میں جو میڈل مین جسے کہتے ہیں بچارہ کسان ایک محنت کر کے چیز دیتا ہے لیکن اس میں اور جو جو لوگ خریدتے ہیں اس میں اتنا زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے تو اس لیے بھی یوٹلیٹی سٹورز کے کیمتیں نیچے رہے ہیں پھر ہم نے جو مجھے سب سے زیادہ میں سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے وہ ہے ہمارا ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کا مطلب ہیلتھ کارڈ میں آپ سٹورنٹس کو نہیں پتا ہوگا ہیلتھ کارڈ کیا ہے ہیلتھ کارڈ ہے انشورنس ایک غریب خاندان کے پاس میرے خیال ہے ہم ساٹھ لاکھ لوگوں کو چکے ہیں ان کے پاس پانچ لاکھ چالیس ہزار یا سات لاکھ بیس ہزار میں سات لاکھ بیس ہزار ساکھ بیس ہزار اس کارڈ کے اوپر وہ خاندان خرچ کر سکتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ایک غریب گھر کے لیے کئی دفعہ کو بالکل ہی غربت میں دھکیل دیتی ہے اور جو میں نے یہ شوکت حانم کینسر ہاسپرٹ بنایا ہی اس لیے تھا کہ کینسر تو خیر بہت بہنگی بیماری ہے تو ایک عام گھر میں کینسر ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ گھر سب کچھ بیج دیتا ہے اپنا زیور سب کچھ بیج دیتا ہے کیونکہ بڑی مہنگی علاج ہے اس کا کینسر کا اس لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان کے جو غریب گھرانے ہیں ان کو کور کریں گے پھر ہم لنگر کھول رہے ہیں غریب بستیوں میں جدر لوگوں کو مشکل ہے بیروزگاری کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے لیے کم از کم بھوکے نہ سوئے تو اب ہماری کوشش ہے کہ کور کریں پاکستان کے وہ سارے علاقے جدر غریب بستی ہیں جدر ہم دال روٹی کھا سکے وہاں اچھا آپ سب سے پہلی ذمہ داری اپنا نیچلہ طبقہ جو جو سب سے زیادہ جن کو ضرورت ہے